ہرنے تک کتنی اچھی حالات ہیں ہماری روڈ کے حالانکہ یہ ایک جنون راستہ ہے جو ہمیں ٹچ کرتا ہے سونکھوٹ اور مینڈر کو اور ان شارٹ وے میں تو اس لئے آپ اس پہ غور و فکر کریں اور ہماری اس خبر کو جو ہے ایڈمسٹریشن تک پہنچائیں کہ اس روڈ کی خستہ حالت ہے اور اس سے یہ بایا کرنا بایا پرات جڑا والی کو ٹچ ہوتی ہے ہرنی سے انٹر ہو کے تو اس پہ آپ اگر دس بارہ بار نئی گاڑی لے کے ڈرائیو کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد گاڑی کسی کام کی نہیں رہی گی کیا مانگ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ایس ٹی اے مینڈر ہیں وہ ایک بار یہاں سے اس روڈ سے ہوتے ہوگے جائیں دورہ کریں اور آنے والے وقت میں جو ہے اس کو مکمل کیا جائے پبلک کی ایک مین ضرورت آئی ہے تو ہماری مدد کریں ہماری کیا پوچھنا چاہیں گے ہمارے اس روڈ کے بارے میں یہ روڈ اس کو نکلے ہوئے تقریباً پندرہ سال ہو چکے ہیں پندرہ سال میں پہلی بار تو یہ میک میں نے اس کو مرمت ہی نہیں کیا جب مرمت کی جب اس میں بلیک ٹاپ کیا گیا تو بلیک ٹاپ میں بھی کئی جگہیں چھوڑ کے انہوں نے روڈ کی کنڈیشن کو بیٹ کر کے خود ہی روڈ کی خستہ آلت کر دیتی پہلے اور جبکہ یہاں پی ایم جی ایسی کی روڈ ہے یہ یہی روڈ جو ہے یہ پرنائی پروجیکٹ کو بھی ٹیچ کرتی ہے یہ روڈ پرنائی پروجیکٹ کو بھی ٹیچ کرتی ہے میں یہ کہہ چکا ہوں دوبارہ مجھے کہنا پڑا مجھے افسوس آتا ہے میک ماں پہ میک ماں جات پہ کہ جس میک ماں نے یہ روڈ ہینڈل کی ہوئی ہے اور خاص کار ڈسٹرک پر مجھے افسوس آتا ہے ڈسٹرکسہ بھی ایک دو بار یہاں اس روڈ پہ گئے ہیں انہوں نے اس روڈ کی کنڈیشن کو دیکھا ہے پچھلے دنوں چیف انجنیر جو پی ایم جی ایسی کے جن کے انڈر یہ روڈ آتی ہے وہ بھی آئے ہیں انہوں نے اس روڈ کو چکا دیکھا ہے چیتری کے سے ہمارے جو چیف انجنیر پی ایم جی ایسی کے وہ ہمارے اپنے علاقے کے ہیں حالانکہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو پی ایم جی ایس وائی نے اس روڑ کی حالت کر کے رکھی ہوئی ہے اس روڑ کو صدارنا ان کا فرض بنتا ہے اور یہ بلیک ٹاپ یہ ہوئے اس کو پانچ سال ہو چکے ہیں پانچ سال میں ایک بار مرمت کرنا ہوتا ہے اور ہم نے پچاس بار ہم نے اس روڑ کے ٹھیکے دار کونٹریکٹرز کو فون کیا ہے جناب چشتی صاحب میں نام نہیں جانتا میں نے نام سننا ہے چشتی صاحب کو رفیق چشتی صاحب کو ہم نے پانچ بار یعنی کہ دس بار پبلک اس سے ان سے مل بھی چکی ہے ایڈمیسٹریشن کے پاس بھی گئی ہے ساتھ اٹھ نوٹس ہو چکے ساتھ اٹھ نوٹس بھی ہو چکے ہیں لیکن ان کو ٹس سے مس نہیں ہے اب اس روڑ کو دو مہینے رہ چکے ہیں دو مہینے کے بعد پورا ختم ہو جا رہا ہے اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اس روڑ کو دیکھنے والا کوئی ہے تو میری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ شکر ہے کہ آپ ہماری قسمت اچھی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہماری ویوز لنے آئے وہ بھی اس لیے کہ آپ کو یہ روڑ دیکھنے کو ملی جب تو آپ نے پوچھ لیا کہ چلو یہ لوگ کھڑے ہیں تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ میں تہدل سے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں پوچھ لیا اب آپ خود ہی یہاں سے پیچھے تو آپ دیکھ کر آ چکے ہیں یہاں سے آگے جاتے ہیں آپ خود دیکھ لیجئے اور ڈی سی چاہیے اور دوسری بات یہ کہا اگر کہی جائے تو ہمارے مینڈر جو ہے نا یہ ایک لیجس لیٹروں کا ایک گلدستہ ہے اس میں مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ لیجس لیٹر جو ہے وہ بنے ہیں اور بنتے آ رہے ہیں لیکن افسوس صد افسوس کہ کسی کوئی بھی آدمی جو ہے وہ صرف یہاں صرف آتا ہے کہ آپ نے جب ان کا مقصد ہوتا ہے جب ان کا کام ہوتا ہے اس اپنے کام کے لیے آتا ہے ورنہ کسی کا کوئی جو